بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ورکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ اڈمیشنز ہوپس ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورنٹ جیسے کہ آپ کا معلوم ہے 2023 میں آپ پرائیم منسٹر لیپٹاپ سکیم جو ہے وہ رننگ میں ہے کافی سارے سٹورنٹس کو ڈیفرنٹ ڈیویجنز میں جو ہے وہ آپ کو لیپٹاپ ملے بھی ہیں اور کچھ سٹورنٹس کو ابھی ملنے بھی ہیں ڈیفرنٹ میری لسٹیں لگ چکی ہیں اس کے حوالے سے سٹورنٹس کے کافی زیادہ سوالات ہیں پرائیم منسٹر لیپٹاپ سکیم کو لے کر ان سوالات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ سے انفرمیشن جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو میں انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اہم آپلٹس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے سٹورنٹس کافی سارے پوچھ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر لیپٹاپ سکیم کے لیے سب سے جو زیادہ سوال پوچھا جاتا وہ یہ ہے کہ جن سٹورنٹس نے پہلے لیپٹاپ لیا ہے میرٹرک میں یا پھر پہلے کسی بھی یونیورسٹی کی کسی ڈگری میں لیا تھا تو کیا ان کو ابھی لیپٹاپ دوبارہ مل سکتے ہیں تو سٹورنٹس آپ کو جن سٹورنٹس نے پہلے ایک بار لیپٹاپ لے لیا ہے جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے دیا گیا تھے میرٹرک میں یا پھر یونیورسٹی لائف میں جہاں بھی آپ کو لیپٹاپ پہلے ملا تھا تو سٹورنٹس آپ آپ کو دوبارہ لیپٹاپ دوسری بار نہیں ملے گا سیکنڈ نمبر میں یہ بات کہ اب سٹورنٹس کا یہ سوال ہے کہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے پہلے لیپٹاپ لیا ہے تو سٹورنٹس جو ادھر فوکر پرسن بیٹھا ہوتا ہے اس کو ساری باتوں کا علم ہوتا ہے وہ اس کے واسے آپ کے واسے سارا ریکارڈ ہوتا ہے بورڈ کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارمنٹ کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے تو جو سلیکٹری سٹورنٹس ہوتے ہیں خاص طرح پر ان کے وہ مارکس بغیرہ چک کرتے ہیں کہ ان کے میرٹرک میں کتنے مارکس تھے اور انہوں نے پہلے لیپٹاپ لیا ہے یا نہیں لیا دوبارہ ویریفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کے آپ کو لیپٹاپ دیتے ہیں سٹورنٹس بقیادہ طرح پر ویریفیکیشن ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح ان کو ساری باتوں کا علم ہوتا ہے اس کے بعد اگر what if I still receive لیپٹاپ all to I am not eligible اگر آپ eligible نہیں ہیں پھر بھی آپ لیپٹاپ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر جو کمیٹی ہے جو لیپٹاپ سکیم کو چلا رہی ہے ان کو اگر اس پر کا علم ہو جاتا ہے کہ آپ نے پہلا بھی لیا ہوا تھا یا پھر آپ eligible نہیں تھے تو کوئی ایسا سین ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک تو جو degree ہوگی وہ cancel کر دی جائے گی اور second number پہ آپ سے جو لیپٹاپ ہوگا وہ بھی واپس لے لیا جائے گا اور آپ پہ جو ہے وہ fine بھی جو ہے put کیا جا سکتا ہے تو ان باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے کوئی غلط data آپ نے put نہیں کرنا تھا باقی سٹورنٹس کے بعد حوالے سے اور بھی کافی سارے سٹورنٹس کے سوالات ہیں کہ ہماری CGP اچھی ہے زیادہ ہے اور کچھ سٹورنٹس کی جو ہے وہ CGP ہم سے لو تھی ان کو جو ہے وہ select کر لیا گیا ہمیں نہیں select کیا گیا تو سٹورنٹس کچھ بھی ایسا سین نہیں ہے میں بھی کوئی mistake کی ویسے data کے جو ہے وہ mistake کی ویسے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اب تک کے جو جو حالات ہیں اس کے مطابق ایسی کوئی جو ہے وہ کام نہیں کیا گیا سارا جو ہے وہ fairly جو ہے وہ mirror پہ distribution جو ہے وہ laptop کی کی گئی ہے ابھی تک اور next بھی امید ہے کہ mirror پہ ہی ساری جو distribution ہوگی laptop scheme پرائم منسٹر کی وہ سارے laptop جو ہے وہ mirror پہ ہی students کو provide کریں گے تو اس کے حوالے سے کافی سارے students جو ہیں وہ سوالات کر رہے تھے students یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ degree کر لی ہے اب بھی ہم eligible ہیں تو students جن students نے کی degree complete ہو گئی ہے وہ eligible جو ہے وہ نہیں ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اس کے بعد اس کی جو mirror listیں ہیں جو آج کل social media پر جو ہے وہ circulate کر رہی ہیں mirror listیں ہیں students جو final mirror list ہے وہ verification کے بعد جو ہے وہ upload کی جائے گی تو آپ کے جو laptop ہیں وہ کب ملیں گے distribute کب کیے جائیں گے تو اس کے حوالے سے students کبھی کچھ سے students کو تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ملتان میں اور باقی cities میں جو ہے وہ laptop پروائیڈ کی ہیں خود دیئے ہیں باقی جو students رہتے ہیں جن کی اچھی سی جی پی ای تھی جن کا نام ابھی جو verification کا عمل ہے وہ جاری ہے باقی students کو بھی بہت جالدی جو ہے وہ laptop پروائیڈ کیے جائیں گے اور distribute کیے جائیں گے اور اس کے حوالے سے ابھی تک final date سامنے نہیں آئی اور امید ہے کہ final list جو ہے اس کی بہت جالدی لگے گی تو process of the laptop scheme جو ہے اس میں students کو سب سے پہلے mirror پر select کیا جاتے ہیں اس کے بعد students کے documents وغیرہ سب کچھ جو data وہ verify کیا جاتے ہیں اس کے بعد final list جو ہے وہ display کی جاتی ہے اور laptop جو ہے وہ distribute کیا جاتے ہیں تو یہ کچھ سوالات تھے جو کہ کافی سارے students مجھ سے پوچھ رہے تھے جنہوں نے prime list laptop scheme apply کیا تھا کافی سارے جو ہے وہ سوالات students کے آئے ہوئے تھے ورڈس اپ پہ message آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے آپ سے ویڈیو بنائے کر شیئر کر دیتا ہوں اس حوالے سے مزید بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ comment section میں پوچھ لیں اس کے علاوہ students مزید آپ اس کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ گروپ پھر بہت جلد next ویڈیو میں خدا حافظ